ملوچستان ایک مرتبہ پھر دہشتگردوں کے نشانے پر ہے ملوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کی فارنگ سے 102 پاکستانی سولجرز have been killed in the ongoing attacks and the operation hereof which was launched by the Balooch Liberation Army گروپس نے اٹیکس کی ہیں اتنے بہت ساری جگوں پر ہوا ہے تین مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے جہاں پہ سنتیس، زلہ موسا خیل اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مستوں کا علاقہ ہے پھر ایک ریلوے پل جو ہے اس کو اٹیک کیا ایک آگ لگی ہوئی ہے شولے بھڑک رہے ہیں اور آپ اس میں یہ سمجھیں کہ یہاں سب گوڑی گوڑی ہے تو ایسی ہوگا ایسی چلتا رہے گا یہ جو arrangement ہے یہ total failure ہے اور اس اٹیک میں صرف 102 سینڈک نہیں مارے گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بلوچستان لیبریشن آرمی نے بہت سارے جو پل ہیں ہائیوے ہیں اس کے علاوہ جو ریلوے انفرسٹرکچر ہے ریلوے کے پل ہیں ان سب پر اٹیک کیا ہے اور درجنوں سے زیادہ پل اور ہائیوے توڑ دیے گئے ہیں یہ بڑی الگ قسم کی آگ ہے جو ملکے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ آگ ہے گر بڑی ہم سب جل جائیں گے ہم سب یعنی جو ہمارے گفتگو ششکے تھاٹھیں یا بڑکے ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گے اور یہ دشمن بلکل پینٹریٹ کر جائے گا دو دنوں میں اس طرح لگتا ہے کہ بڑی سوچی سمجھی منظم انداز سے مختلف انداز میں ہمارے جو فوجی بائیوں کو شہید کیا گیا سب سے امپورٹنٹ بات ان میں سے بہت سارے ہائیوے ریلوے انفرسٹرکچر وہ ہے جو کی سی پیک سے جڑا ہوا ہے جسے پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اوپریٹ کرتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ حملے بلوچستان کے مقبول سیاسی رہنمان عباب اکبر بگٹی کی اٹھارمی برسی کے موقع پر کیے گئے ہیں گردوں نے ایک بار پھر پلاننگ کر کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت اور ویشت کا خونی کھیل کھیلا جو کچھ ہوا ہے کل رات سے لے کے اب تک ایک تو ہیں جو کہ ناراض بلوچ ہیں جن کا جنرل پرابلم ہے جو مسنگ پرسنس ہیں پاکستان کے 102 سینکوں کو مار گرائیا بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی جمہداری لی ہے پاکستان کے بلوچستان میں بلوچ لیبریشن آرمی کا اگرپردرشن بڑھتا ہی جا رہا ہے اب خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ ان بلوچ آرمی نے پاکستان کے 102 سینکوں کو رات و رات موت کے گھاٹ اتار دیا بلوچ لیبریشن آرمی کی عدھکارک ریپورٹ کے مطابعت اتنی بڑی سنکھیا میں پاک سینکوں کی موت کی ذیمہداری بھی بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ لیبریشن آرمی کی طرف سے جاری پریس ریلیس کے ریپورٹ کے مطابعت بلوچ لیبریشن آرمی کے فیدائن آپریشن ہیروف کے تحت بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید بریگیٹ کی فیدائن ایک آئی نے کبجے والے بلووں کے بیلا شیویر پر حملہ کیا جس میں آپریشن کے ترند بعد چالیس سے زیادہ سینکوں کیوں مار گرائے اور شیویر کے ایک مہات اپڑ حصے پر کبجہ کر لیا اس کے بعد پچھلے چھ گھنٹوں میں رات و رات انہوں نے ایک سو دو پاکستانی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ریپورٹ کے مطابعت بیلے کی مجید بریگیٹ نے شیویر کے مین اینٹری گیٹ اور آج پاس کی سرکشہ چوکیوں پر بوم سے بھرے دو وانوں پر ویسپورٹ کر انہیں نشٹ کر دیا سو سناک واقعات پیش آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور بڑے واقعات ہیں مطلب یہ ایسے واقعات نہیں ہیں جن کو بڑے واقعات ہیں ویسے تو کوئی واقعہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا دہشت گردی کا بڑے واقعات ہیں مکمل طور پر کارڈینیٹڈ ہیں اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں بڑی تعداد میں گروپس نے اٹیکس کی ہیں اتنے بہت ساری جگہوں پر ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ اور یہ جگہیں جو ہیں یہ مطلب ان کو ایک خاص انداز میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کون سے علاقے ہیں لیکن مجموعی طور پر دیکھیں بات یہ کہ سنتیس تو جو ہیں وہ تین مختلف علاقوں میں واقعات ہوئے ٹھیک ہے جہاں پہ سنتیس ظلم مساخل اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مستوان کا علاقہ ہے پھر ایک ریلوے پل جو ہے اس کو اٹیک کیا اچھا کلات میں جو ہے لیوی زہلکاروں اور پولیس کے سب اسمیکٹر سمیت دس افراد جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا گولیاں مار کے پھر آپریشن ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا اس میں بہت سے دہشتگرد مارے بھی گئے ہیں لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے سارا کہ یہ جو میں بات بار بار کہتا ہوں اور میں اسی کے اوپر قائم ہوں کہ یہ جو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کے ریجن میں یا گلوبلی ایک آگ لگی ہوئی ہے شولے بھڑک رہے ہیں اور آپ اس میں یہ سمجھیں کہ یہاں سب گوڑی گوڑی ہے تو ایسی ہوگا ایسی چلتا رہے گا یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ٹوٹل ٹوٹل فیلیر ہے ٹوٹل فیلیر ہے یہ جو ارینجمنٹ ہے آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہاں پہ بین ازیر بھٹو صحبہ کی اللہ ان کے درجات بلن کے پیپلز پارٹی کی وہ حکومت ہوتی ہے جنرلیسی لوہ بابر ہوتے ساتھ وزیر داخل اور ان کے ساتھ اتزاز احسن وزیر قانون ہوتے ہیں مطلب پروپر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے ری ایکٹ کرتی آپ چلے جائیں دوہزار سات آٹھ کے بعد بھی یوسف عزیزہ گلانی رحمان ملک مرہوم اور عاصف زرداری صاحب اطور صدر کیسے وہ کیسے اون کیسے یہ واقعات ہوتے تو کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ فوری دور پہ اور وہ بڑی دہشتگردی کا دور تھا بہت انقاد بھی رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں بہت سارے معاملات پہ لیکن وہ اونرشپ ہوتی ہے نا جس میں آپ اون کرتے ہیں کہ ایک منٹ یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی اور اسی طرح سے آپ سوچیں گے نواز شریف صاحب کی دوہزار تیرہ چودہ کی حکومت ہوتی ہے نواز شریف صاحب حکومت سو کارڈونی کی ہے اور ساتھ چودہ نصار ہوتے ان کے وزیر داخلہ تو مجھے بتائیں کہ رسپونس کیسا ہوتا یہ جو کچھے کھے ڈاکو کراچی کے بدامنی یہ آپ اس کو کیا آئیسولیشن میں دیکھ رہے ہیں چیزیں یہ آپ پورے ملک کو اگر آپ باہر سے ایسے دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ 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 ہاتھ سپوٹس نظر آ رہے ہیں نا ایشو یہ ہے کہ اس کی ان بھائی سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے تو یہ ارینجمنٹ کس لیے سیکیورٹی فورسز نے کرنا ہے ڈیالوگ بھی انہوں نے کرنا ہے اور معیشت آپ کی آپ کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ لنکٹ ہے آپ کے آپ کی پائپ لائنز آپ کا سی پیک آپ کے سینٹرل ایشیا سیک کنیکشن گوادر سی پورٹ سندھ کے اپنے معاملات وہاں کچھے کے ڈاکو ہیں ابھی وہ ادھر کچھا پکا وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ خیبہ پختونخواہ کے اندر وہاں وانس وائل سے ایشو کھڑا ہوتا ہے تو ایک کونسٹنٹ ہے سیکیورٹی کا ایشو یہ آج اتنی بڑا واقعہ ہوا مجھے آپ بتائیں کل کیا ڈسکس ہو رہا ہوگا ٹی وی چینلز پہ کل کیا ڈسکس ہو رہا ہوگا کچھ اور یہ اتنی اتنا بڑا جو دہشتگرد مطبع ایک میسیف میسیف آپ کہیں کہ یہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مضمت تو مضمت تو لوگ رو رہے ہیں لوگ کے دل رو رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی ایک تاریخ بھی ہے معاشی سیاسی مسائل بھی ہیں ہر طریقے سے معاملے کو اگر دیکھا جائے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے ادراک نہیں رہا ڈریکشن صحیح نہیں رہی ناکام کہاں ہوئے ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلی وہ رئیسانی صاحب وہ جنہیں نکاز ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے نواب اسلم رئیسانی نواب اسلم رئیسانی ان کے سگے چھوٹے بھائی جی ان کے سگے چھوٹے بھائی ملنے کے لیے تشریف لائے تھے میری طرح وہ خود بھی کئی ملکوں میں سفید رہ چکے ہیں صحابق اجسونین ہیں لاہور سے بہت محبت ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو وہ نہیں بتا سکتا موجودہ حکومت ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے اس کی پوری تاریخ ہے جس پہ ہم گھستے نہیں ہیں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہوا اس کے جو ذمہ داران تھے ان سے لوگوں کو جو شکایتیں ہیں کیا کیا ہم نے اس پہ کیا ہماری ریپیوٹیشن رہ گئی ہے بابو سر ٹاپ سے لے کے تو یہاں کلات تک کوئی شناسی کا ڈاپ کا دیکھتا ہے کوئی آپ کو شیعہ سمجھ کے مار دیتا ہے کوئی آپ کو پنجابی سمجھ کے مار دیتا ہے کوئی آپ کو پختون سمجھ کے مار دیتا ہے کچھے کے ڈاکو ویسے مار دیتے ہیں تو یہ جو ملک کا حال ہو گیا ہے اور پھر جو جنون لیڈرشپ سیاسی ہوتی ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تو جب یہ ہمارا خلوص اور اخلاص اپنے ملک کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنے لوگ کے لئے ایسا ہو تو لوگوں کو نظر آتا ہے بھئی آپ کرپشن ختم کریں